بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک طرف یوکرائن میں روس اور امریکہ کے درمیان جنگ ہو رہی ہے دوسری طرف اب پاکستان کو بھی ان دونوں ملکوں کی جنگ میں گسیٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے کیونکہ اصل جنگ تو روس اور امریکہ کی ہے جبکہ یوکرائن تو صرف بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے جس کا استعمال کر کے یہ دونوں مالک اپنے اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑھے ہیں جس سے نقصان صرف اور صرف یوکرائن کی بے گناہ عوام کا ہو رہا ہے جن کے بارے میں کسی کو کوئی احساس نہیں اور اب اگر خدا نہ ہستا پاکستان میں بھی ان دونوں ملکوں یعنی روس اور امریکہ نے انٹرفیرنس کرنا شروع کر دی تو اس کے یوکرائن سے بھی زیادہ خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بہت کمزور ملک ہے پھر چاہے آپ کے جتنے مرضی امریکہ سے اختلافات ہوں لیکن آپ اس کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایف ایٹی ایم جیسے معاملات میں امریکہ کا تعاون درکار ہے اور سیمیلرلی امریکہ کو بھی افغانستان میں بہت سہم مشیوز پر پاکستان کی حمایت درکار ہوگی لہٰذا یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے رہی بات روس کی تو اس کے بھی اس وقت پاکستان کے ساتھ بہترین تلوقات چل رہے ہیں لیکن یہ کہنا کہ امران خان صاحب کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس وقت روس کا دورہ کیا جب اگلے ہی دن روسی صدر ویلیڈی میڈ پوٹی نے بقاعدہ یوکرائن پر حملے کرنے کے حکمات جاری کیا تھے جس کے بعد پھر ریاکشن میں امریکہ نے پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر امران حکومت کو گرانے کی سازش کی جس کا تذکرہ امران خان صاحب نے اپنے 27 مارچ کے جلسے میں خطاب کے دوران کیا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے اس سیکرٹ لیٹر کا بھی ذکر کیا جس میں امران خان کے بقول ان کے خلاف غیر ملکی سازش کی گئی تھی بلکہ اب تو انہوں نے اس حوالے سے بقاعدہ امریکہ کا نام بھی لے لیا ہے لیکن بہتر ہوتا کہ جب امران خان صاحب کو اپنے خلاف کوئی سازش نظر آ رہی تھی تو وہ اس وقتی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا کر اس ایشیو کو حکومتی وزارہ سمیت اسکری قیادت کے سامنے رکھتے بجائے کہ آج روس اور امریکہ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس کرنا پڑتی اور کیا پاکستان اتنا کمزور ملک ہے جس کے بارے میں اب امریکہ روس چین یا کوئی اور ملک فیصلہ کرے گا کہ یہاں کس کی حکومت لائی جائے یا گرائی جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ الحمدللہ پاکستان کی آرمی دنیا کی نمبر ون آرمی کے نام سے جانی جاتی ہے اوپر سے پاکستان ایک خود مختار اور نیکلر کنٹری ہے لہٰذا اسے آپ یکرین کی طرح نہیں لے سکتے کہ جب کسی کا دل لائے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرتا پھرے تو اس پوری صورتحال میں یہی بہتر ہوگا کہ خدا رہا اپنے معاملات خود حال کریں نہ کہ اپنے ذاتی مفادات ہی خاطر غیر ملکی حمایت کا سہارا لیں کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کے برونے مالک کے ساتھ علقات پر اس کا اثر پڑتا ہے بلکہ آپ کی ریاست بھی کمزور پڑھ سکتی ہے لہٰذا جب ملکی مفاد کی بات آجے تو پھر اپنے پرسنل انٹریسٹ کو سائیڈ میں رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے فیلحال آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامی نصر ہو پاکستان زندہ بات